ڈیجیلائزیشن کا سہارہ لیتے ہوئے جمہو مونسپل کارپریشن نے سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت ایک ایپ لانچ کیا آنے والے وقت میں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال اور میاب کا مذبان آصف میر اس وقت کی بڑی اور اچھی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں ناظرین جمہو مونسپل کارپریشن نے ایک ایپ لانچ کیا ہے جس ایپ کا نام ہے مائی جمہو ایپ جمہو مونسپل کارپریشن نے ایک اچھا فیصلہ لیتے ہوئے ایک موبائل ایپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جس ایپ کو لے کر جتنی بھی پبلک کی شکایتیں ہیں دو تین ڈیپارٹمنٹ فیلحال اس ایپ کے اندر انکلیوڈ کیے گئے ہیں ان ڈیپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ آپ کو جتنی بھی کیوریز ہوں گی آپ وہ آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کیوریز کا حل نکلوا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس کے اندر کون کون سے ڈیپارٹمنٹ ہے تو پی ڈی 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 پارٹمنٹ پی ڈی 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 پارٹمنٹ اور جل شکتی ڈیپارٹمنٹ فیلحال یہ تین ڈی پارٹمنٹ ہے بجلی پانی اور روڈ سڑک کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہے یا آپ کو کوئی سرویس چاہیے تو آپ شکایت اپنی بھی درج کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سرویس بھی لے سکتے ہیں آن لائن آپ فارم فل کریں گے اور ویڈین فیو میٹس آپ کو اس کا فیڈبیک کال کے تھروں یا ایس ایس کے تھروں جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کب آپ کا یہ کام ہوگا یہ موبائل ایپ کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ لے سکتے ہیں کسی بھی کنیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے بجلی کو لے کر یا پانی کو لے کر یا بجلی کو لے کر تو آپ کو اس بارے میں پوری جانکار جو ہے اس موبائل ایپ کے تھروں مل سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اس ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزید اگر میں اس ایپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اگر آنے والے وقت میں پبلک کی طرف سے اچھا رسپانس رہتا ہے اور یہ ایپ اچھا ورک کر جاتا ہے اچھا رن کر جاتا ہے تو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بھی اسی ایپ کے انڈر آئے اور اسی ایپ کے انڈر اپنی جتنی بھی سرویسز ہیں وہ لوگوں تک پروائیڈ کروائے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے جمہو مانسپک آپریشن کی طرف سے کہ ایک موبائل ایپ جو انہوں نے لانچ کیا ہے جس کے طرف پبلک کو فائدہ ہو سکتا ہے میں آپ کو مزید بتاتا چلو اس ایپ کے حوالے سے یہ ایپ انڈرائیڈ بھی ہے آئی او ایس بھی ہے اور پی سی بھی ہے آپ ہر طریقے سے اس ایپ کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے لیے اچھا فائدہ مند ہوگا آپ جس طریقے سے اس کا اچھا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے مزید اس ایپ کے حوالے سے میں بات کروں تو جائنٹ کمیشنر آف جی ایم سی نتیج گپتہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ویدین ڈیز اس ایپ کو جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل کروا دیا جائے گا ابھی اس ایپ پر تھوڑا کام چل رہا ہے جو ہی اس ایپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو انہوں نے ڈیٹ بتائی ہے پندرہ دسمبر کی کہ انقریب پندرہ دسمبر کے بعد آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پبلیکلی یہ پندرہ دسمبر کے بعد جو ہے وہ شو ہو جائے گا فیلال اگر اس ایپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو جی ایم سی اس ایپ کو ابھی تک جو ہے اس پہ کام نہیں کر رہا ہے یہ پرائیویٹ کمپنی نے پروجیکٹ سائن کیا ہے تین سال تک یہ پرائیویٹ کمپنی کے انڈر رہے گا جتنی بھی سرویسز ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی آپ کو پروائیڈ کروائے گی اپنے انڈر ایپ کا جو پورا کام ہے وہ جتنی بھی کیوریس آپ کی طرف سے سبمیٹ کی جائیں گی وہ کیوریس جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی باقی ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے گی اور اس کے بعد تین سال کا یہ پروجیکٹ ہے جو پرائیویٹ کمپنی کے انڈر ہے اور تین سال کے بعد جی ایم سی اسے اپنے انڈر لے گا اس کے بعد جی ایم سی اس پر رن کرے گا ڈیجیلائزیشن کا سہارا لیتے ہوئے جمہو منس پروکرپیشن نے ایک اچھا قدم چاہا ہے اب جس طریقے سے ڈیجیل انڈیا کی بات ہو رہی تھی تو سمارٹ سیٹی کی بات ہو رہی تھی تو ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے جی ایم سی کی طرف سے جو ہمارے لئے فائدی من ثابت ہو سکتا ہے جس طریقے سے اب پچھلے دنوں میں کہا جا رہا تھا کہ جمہو کو سمارٹ سیٹی بنایا جائے گا تو اب کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے قدم جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں جمہو کو سمارٹ سیٹی بنانے کے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں جی ایم سی سے کہ آنے والے وقت میں جمہو سیٹی ہمیں ایک اچھے سمارٹ سیٹی دیکھے گی تو میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہے جمہو منسپ کارپریشن نے ایک اچھا جو انیشیٹیو لیا ہے ایک موبائل ایپ لانچ کیا ہے جسے آپ موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئی ایو ایس ایپل کے فون میں بھی یوز کر سکتے ہیں پندرہ دسمبر کے بعد اسے آپ آن لائن ڈان لوڈ کر پائیں گے اور پندرہ دسمبر کے بعد آپ جتنے بھی کیوریز ہوں گی ان تین چار ڈیپارٹمنٹ کے تار آپ وہ فارم فل کر سکتے ہیں اپلیکیشن فل کر سکتے ہیں اور ویدن ڈیز آپ کی جو کیوری ہے وہ حل کی جائے گی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے جمعہ منصف رکارپریشن کو لے کر امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اسے شیئر کریں گے تاکہ باقی بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دوستوں تک یہ انفرمیشن پہنچ پائے تو کوئی نئی اپ ڈیٹ آنے تک اپنے میزبان آصف میر کو دینے اجازت دیکھتے رہے صدای پنجال اللہ حافظ